نمرود بادشاہ کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ترکی میں جبلے نمرود یا کوہے نمرود کی ایک وادی موجود ہے جسے دنیا کا آٹھمہ عجوبہ شمار کیا جاتا ہے یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورزے کا مقام دیا ہے یہاں ہر روز ہزاروں سے آتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوہے نمرود سے وابستہ یہ وادی آخر کیا ہے اس کے ہسٹری کیا ہے اور اسے کیوں آٹھمہ عجوبہ قرار دیا جا رہا ہے ناظرین ادیابان کی حدود میں شامل کوہے نمرود جو اقوام متحدہ کی یونیسکو کی تنظیم کے مطابق عالمی ثقافتی ورزے کی فیرس میں شامل ہو چکا ہے دنیا کے آٹھمہ عجوبے میں اب شامل ہوا ہے کوہے نمرود پر یونانی اور ایرانی دیوتاؤں کے درجنوں بھت موجود ہیں یہ علاقہ یونانی اور ایرانیوں کے شاہی خاندان کے لیے وقف تھا جہاں پر وہ اپنی عبادات کیا کرتے تھے بشکی اور مغربی تہذیبوں کے چراہے پر واقعہ اس پہاڑ کی چوٹی کی بلندی دو ہزار ایک سو پچاس میٹر ہے یہ وہ مقام ہے جہاں تلوے آفتاب اور گروب آفتاب کا منظر انتہائی خوبصورت ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہاں پہ ہزاروں سیاہ تشریف لاتے ہیں تاکہ وہ یہ خوبصورت منظر دیکھ سکیں کوہن امروت میں واقعہ چوٹیاں جن کی بلندی پچاس سے ایک سو پچاس میٹر تک ہیں اسے دیکھنے کے لیے بھی بڑی تعداد میں سیاہ آتے ہیں یہاں پہ چڑھنے کے لیے ظاہرین کو آٹھ سو میٹر کی چوالیس منٹ کی پیدل جو ہے وہ واک کرنا پڑتی ہے لیکن یہاں پیدل واک کرنے کے بعد جو خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے ترکی کے سب سے شاندار قدیم اور پرکشش مقامات میں سے ایک ہے یہ یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثے کی فیرست میں شامل کیا ہے اور وستی اناتولیا کے قلب میں یہ واقعہ ہے دور دراز ہونے کی وجہ سے یہاں ایزی قابل رسائی جو ہے وہ یہ سائٹ نہیں ہے لیکن جو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں طویل سفر کرتے ہیں انہیں اس کے پتھر مجسموں اور دیوتاوں کے تخت پر گروب آفتاب اور طلوع آفتاب کا بہت ہی شاندار اور خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ تنہا جگہ ہے اور یہاں پر زیادہ تر پتھر جو ہے وہ سروں کی صورت میں موجود ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی بوت کے پتھر سر وہاں پر موجود ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر باقاعدہ ایک ٹورس پوائنٹ بنایا گیا ہے چھتیں بنائی گئیں ہیں مشرق کی طرف سے الگ راستہ ہے مغرب کی طرف سے الگ راستہ ہے مجسموں میں یہاں پر اکاب شیر اور دیگر مذاہب کے دیوتاوں کو دکھایا گیا ہے اگرچہ بہت دور ہے یہ لیکن اس کی تاریخی اہمیت بہت ہی اہم ہے یہ ایک شاندار مقام ہے نمرود کوہے کتائی پر جو دریافت نہیں ہوا تھا تب زائرین یہاں پر معمول سے جاتے تھے ایک مذہبی جو ہے وہ اس کو جگہ بھی سمجھا جاتا تھا اور کم از کم ایک لمبے عرصے تک یہاں پہ جانے کے لیے پہلے منٹلی تیار ہونا پڑتا ہے کیونکہ ایک لانگ واک ہے اور ماؤنٹ نمرود کی سیر کرنا اب بہت آسان بھی ہے کیونکہ منی بسیں سائٹ پر جو ہے وہ داخلی راستوں کی طرف چلتی ہیں بیس منٹ کے پھر بھی چاہیے ٹور دو سمتوں سے آتے ہیں ایک جنوبی سائٹ ہے اور ایک شمال والی سائٹ پہ ہے یہاں آنے والے سیاہ یہاں پہ موجود وادی پہ وادی کو دیکھ کے اور خاص طور پر جو دیوتاؤں کے وہاں پہ مجسمیں موجود ہیں جو کہ اب پوٹ پوٹ کا شکار بھی ہو چکے ہیں اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں اور اس وادی کی سب سے اہم اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ چالیس منٹ کی واک کرنے کے بعد پہنچتے ہیں ٹوپ پہ اس کی کافی ہائٹ ہے تو وہاں پہ آپ کو تلوے آفتاب اور گروبے آفتاب کا بہت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ سیاہ اس کو پا لیں اور اسی منظر کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ کئی طویل واک کرتے ہیں کچھ لوگ پیادل جاتے ہیں اب تو منی سائٹ بسس بھی چلتی ہیں تو وادی نمروت کے بارے میں یہ تھی انفرمیشن جو کہ ترکی کا ایک ناصر جو ہے وہ اب بڑا امپورٹنٹ ٹوریس پوائنٹ بن چکا ہے کچھ لوگ اس کو جو ہے وہ ماؤنٹ نمروت کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو ماؤنٹ دا کہتے ہیں ترکی میں اس کو اسی طرح سے اس کے ڈیفرنٹ نام ہیں اور کوئی اس کو جبلے نمروت بھی کہتا ہے کوئی اس کو کوہے نمروت کہتا ہے انتہائی خوبصورت وادی ہے آٹھمے عجوبے میں جو ہے وہ اب اس کو شامل کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا آٹھمہ عجوبہ ہے کیونکہ یہاں پہ دیوتاؤں کے مجسمیں موجود ہیں اور یہاں پر بادشاہوں کے لیے جو خوبصورت انداز میں وہاں پہ ایک مذہبی جو ہے وہ پناہ گاہیں بنائی گئی تھی یا پھر اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے وہ آتے تھے وہ ایک بڑا ایک شاہی جو ہے وہ طریقے کار نظر آتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سے آتے ہیں اگر آپ ہمارے ویور ہیں اور آپ نے اس وادی کی سیر کی ہے یا آئندہ جو ہے وہ اس وادی کی اس کوہے جو ہے وہ نمروت کی سیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا آپ پہلے بھی جانتے تھے